اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین اس عجیب اور افسوسناک کہانی کا آغاز 13 دسمبر 2012 سے شروع ہوتا ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا شاہی خاندان کا نوجوان شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیاحتی مقام سمامہ کی طرف جاتا ہے نظرین اس سیاحتی مقام پر اسلحے سے لیس چند نوجوانوں میں جھگڑا چل رہا تھا جن میں اسلحے کا بلیک ڈیلر حداد نامی شخص بھی شامل تھا شہزادے کے دوست صورتحال کا اندازہ کرنے گاڑی سے نیچے اترتے ہیں جس دوران زبردست فائرنگ شروع ہو جاتی ہے جبکہ نوجوان شہزادے نے بھی اپنی پسٹل سے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کی نتیجے میں گولی شہزادے کے دوست عادل حمید کو جا لگی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی گولی عادل کے سر سے آر پھار چلی گئی اور پیچھے کڑے شہزادے کے دوسرے دوست عبد الرحمن تمیمی کو بھی لگی نظرین شہزادے کا دوست عادل موقع پر جانبہ حق ہوا جبکہ دوسرال تمیمی شدید زخمی ہوا اس کے بعد پولیس کے تحقیقات سے پتہ چلا کہ شہزادہ اس وقت نشے کے حالت میں تھا اس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا جہاں اس کا بربور جائزہ لیا گیا جبکہ جرم ثابت ہونے پر شہزادے کو قتل کی جرم میں قصہ سے قتل کی سزا سنائی گئی نظرین اس کے بعد شہزادے کی اقربا کی طرف سے مقتول کی لوہ حقین کو مو مانگی دیت دینی کی آفر کی جاتی ہے شہزادے کی جان بچانے کے لئے ہر قسم کی کوششیں اور منتیں کی جاتی ہے یہاں تک کہ ریاض کے گورنر امیر فیصل بھی مقتول کی لوہ حقین سے سفارش کرتے ہیں مگر مقتول کے والد کی ساس پر قائم رہتے ہیں نظرین بلا آخر 18 اکتوبر 2016 کو کہانی ختم ہونے لگتی ہے جبکہ 18 اکتوبر عرب کے سب سے بڑے اور امیر شہزادے کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے آخری دن کے اینی شاہد ڈاکٹر محمد کی مطابق تحجد کے وقت شہزادے کو جہل سے نکالا گیا اس کے بعد شہزادے نے تحجد کی نماز ادا کی پھر فجر کی نماز تک قرآن مجید کی تلاوت کی اور دن گیارہ بجے شہزادے کو غسل کرا کر کساس والے میدان کے طرف لے جایا گیا جہاں شاہی خاندان کے سیکڑوں معزز لوگوں اور دیگر حکومتی شخصیات شہزادے کی سفارش کے لیے عرب اور ریال دیت دینے کے لیے موجود تھے نظرین دوسری طرف مقتول عادل کے والد اور لوہہکین بھی آج انصاف ناپس ہونے کی منتظر تھے یہاں تک کہ زہر کا وقت ہو جاتا ہے شہزادہ سمیت تمام لوگ اثر کی نماز ادا کرتے ہیں نظرین نماز کے بعد ریاض کے گورنر امیر فیصل بزاتے خود مقتول کے والد کے پاس جاتے ہیں مگر مقتول کے والد گورنر کی درخواست کو ٹکرا دیتے ہیں شام چار بچ کر تیرہ منٹ پر جلاد میدان میں آتا ہے اور مقتول عادل کے والد کے سامنے اللہ کی حکم کو نافذ کر دیا جاتا ہے شہزادے کی ایک چیخ نکلتی ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے نظرین عدل و انصاف کی ان بے نظیر مثالوں کے بعد ہمارے عدالت نظام پر غور کیجئے جہاں بے گناہ مظہر حسین کو قید میں رکھ کر مار دیا جاتا ہے اور اس کے بے گناہی کا فیصلہ اس کے مرنے کے بعد سنایا جاتا ہے ریمن ڈیویس جیسے خاتل کو رات و رات بچا کر رہا کروایا جاتا ہے مارڈل عیان علی کو رنگے ہاتھوں منی لانڈرنگ کرتے ہوئے گریفتار کھیا جاتا ہے جبکہ گریفتار کرنے والے افیسر کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر مجرم عیان علی کو بچانے کے لیے سابق صدر سمیت بڑی بڑی حکومتی شخصیات سامنے آ جاتے ہیں ملزمہ عیان علی باعزت رہا ہو جاتی ہے مگر مقتول افیسر کو انصاف نہیں ملتا نظرین کراچی ٹارگٹ کلنگ میں مارے جانے والے مظلوم کی لوہہگین آج تک انصاف کے منتظر ہے انصاف کی اس حالت کو دیکھ کر مظلوم لوگ پولیسہ اور عدالت کا نام سن کر خوف کاتے ہیں نظرین شاہی خاندان کا شہزادہ ترک بن سعود وقت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بتیجہ تھا جس کے عزیز و اقارب نہ صرف حکومت حدیدار ہے بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں لیکن اس سب کے بوجود انصاف کی راہ میں نہ کوئی بادشاہ رکھاوٹ بنتا ہے اور نہ ہی ان کا دولت انصاف کا رستہ روکتی ہے نظرین یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کے پرامن ملکوں میں سے ایک ہے جہاں رشوت چوری ڈکیتی اور دوسری جرائم کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا موسیقی